بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل سارم کوچنگ سنٹر پارٹس آف سپیچ کی سیریز ہماری شروع ہے انگلیش گرامر سیریز کے اندر ہم پارٹس آف سپیچ میں سیکوینس کے ساتھ ناؤن کائنڈز آف ناؤن پروناؤن کیسز آف پروناؤن ایڈجیکٹیو ڈگریز آف ایڈجیکٹیو کائنڈز آف ایڈجیکٹیو وربز اور اس کے کائنڈز پڑ چکے ہیں آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ ہے ایڈوارب کے بارے میں کہ what is ایڈوارب ایڈوارب کیا ہوتا ہے ایڈوارب کے بارے میں ہمارا آج کا لیکچر ہے ایک دورب کے بارے میں ہم پڑھیں گے اس کا کام کیا ہے اس کے فنکشن کیا ہے what are the functions of ایڈوارب ایڈوارب کی فنکشن کیا ہے تو آج ہم یہ پڑھنے جا رہے ہیں کہ what is ایڈوارب ایڈوارب کی جو دیفنیشن ہے وہ سیمپل سی ہے ایڈوارب کیا کرتا ہے ایڈوارب موڈیفائی کرتا ہے کیا کرتا ہے موڈیفائیز کرتا ہے کس چیز کو موڈیفائیز اور کالیفائیز کس چیز کو کرتا ہے کس چیز کے میننگ میں اضافہ کرتا ہے اس میں تین چیزیں ہیں ایڈوارب جو ہے وہ تین چیزوں کے تین چیزوں کے میننگز کے اندر تین چیزوں کو موڈیفائی کرتا ہے تین چیزوں کے میننگز کے اندر اضافہ کرتا ہے ان تین چیزوں میں سے جو پہلی چیز ہے ورب جو ہے کسی ورب کے میننگ میں ایڈ ورب جو ہے وہ ورب کے میننگ میں اضافہ کرتا ہے ورب کو موڈیفائی کرتا ہے دوسرا جو فنکشن ہے اس کا وہ ہے کہ ورب کسی ایڈ ورب کے میننگز کے اندر ایڈ ورب کو کیا کرتا ہے وہ ایڈ ورب ہی ایڈ ورب کو کیا کرتا ہے والیفائی کرتا ہے وزاور موڈیفائی کرتا ہے تھرڈ جو فانکشن ہے اس کا وہ یہ ہے کہ اڈورب جو ہے وہ کسی ایڈجیکٹیو کے میننگز کے اندر ایڈجیکٹیو کے میننگز یا اس کو موڈیفائی کرتا ہے اس کی مسئلوں میں اضافہ کرتا ہے ایڈورب کے کلنے فانکشن ہے ایڈورب کے تین فانکشن ہیں ایک consonant이에요ọ for کسی ایڈیوٹ教یو کے میننگز کو میننگز میں اضافہ کرتا ہے دوسرے جو ہے ایڈورب ایڈ ورب کے ہی میننگز میں اضافہ کرتا ہے اور تھرڈ جو ہے ایڈ ورب ایڈجیکٹیو کو موڈیفائی کرتا ہے ایڈجیکٹیو کو کولیفائی کرتا ہے ٹھیک ہے کس طرح آپ کے پاس ایک سنٹنس ہے سنٹنس کو اگر ہم دیکھیں سنٹنس کے اندر تو سنٹنس کے بارے میں ہم پڑ چکے سنٹنس کو صرف سبجکٹ اور ورب کی ضرورت ہوتی ہے جیسے میں سنٹنس لکھتا ہوں ہوئی واقس یہ اس میں سبجکٹ ہے یہ ورب ہے تو میں نے کیا کہا ایڈ ورب کا جو پہلا فانکشن ہے وہ کسی ورب کے میننگ میں اضافہ کرتا ہے ہی واقس اگر میں لکھ رہا ہوں یہاں پہ ہی واقس سلولی وہ آہستہ آہستہ چلتا ہے تو یہ جو سلولی ہے یہ ایڈ ورب ہے یہ کس کے میننگ کو کولیفائی کر رہا ہے کس کے میننگ میں اضافہ کر رہا ہے وارکس کے اور وارکس کیا آپ کے پاس ورب ہیں تو ورب کے میننگ کو جو موڈیفائی کرتا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں ایڈ ورب کہتے ہیں نیکس سیٹنس اگر اس سیٹنس کو میں کچھ ہو نئے انداز میں لکھ لوں کہ ہی واقس ہی واقس ویری سلولی ویری سلولی ٹھیک ہے کہ وہ بہت آہستہ چلتا ہے ہی واقس وہ چلتا ہے سلولی آہستہ ویری سلولی بہت آہستہ تو اس نے کس کے میننگ میں اضافہ کیا اس چیز کے ٹھیک ہے تو ایک ایڈ ورب ایڈ ورب کے میننگ کے اندر بھی اضافہ کر سکتا ہے اس کو بھی موڈیفائی اور کولیفائی کر سکتا ہے تو اس میں صرف ایڈ ورب نے ورب کو کولیفائی کیا اس میں ایک ایڈ ورب نے ایڈ ورب کو کولیفائی کیا اس طرح آپ کے پاس ہے ایک سنٹنس ہے ایڈ ورب میں نمید کر سکتا ہے ڈ ورب میں نمید کر سکتا ہے تو اس میں جو ہے یہ مووی کے بارے میں ہے کہ وہ اچھی مووی تھی یہ مووی کو ڈیفائن کرنا ہے ناؤن کو ناؤن کو ڈیفائن کرنے والا کیا ہوتا ہے ایڈجیکٹیو ہوتا ہے ناؤن کو موڈیفائی کرنے والا کیا ہوتا ہے ایڈجیکٹیو ہوتا ہے اور ایڈجیکٹیو کو لیفائی کرنے والا موڈیفائی کرنے والا وہ ایڈوارب ہوتا ہے تو یہ ایڈوارب ہے اس ایڈورب نے ایڈجیکٹیو کو کولیفائی کیا ایڈجیکٹیو کو موڈیفائی کیا ایڈجیکٹیو کے میننگ میں اضافہ کیا تو یہ جو ہے آپ کا ایڈورب ہے ایڈورب یا تو ایڈورب کا ایک فنکشن ہے کہ وہ ورکی کولیفائی کرے گا ورک میننگ میں اضافہ کرے گا یا ایڈورب ایڈورب کی یا ایڈورب ایڈجیکٹیو کی اب جو ہے مختلف اس کی کائنٹز ہیں مختلف جو ہے ایڈورب کی کائنٹز ہے جیسے اس کی آپ کو میں ایک بات بتا دوں یہاں پہ کہ ایڈورب ہمیشہ وین وائی ویر ہاؤ آفن ان قویسٹنز کے آنسر پر ہوتے ہیں اس طرح آپ کے پاس میں ایک سنٹنس لکھتا ہوں آئی آئی ایم ٹیچنگ یو ناو آئی ایم ٹیچنگ یو آئی ایم ٹیچنگ یو ناو آئی ایم ٹیچنگ یو ناو کہ میں ابھی آپ کو پڑھا رہا ہوں ٹیچنگ یو ناو یہ ٹیچنگ ایکشن ہے ورب ہے آپ کے پاس ناو ابھی ابھی پڑھا رہا ہوں یہ کس چیز کو موڈیفائی کر رہا ہے ٹیچنگ کو ٹیچنگ کو موڈیفائی کر رہا ہے تو یہ when آئی ایم ٹیچنگ یو when آئی ایم ٹیچنگ یو ناو ابھی تو یہ کس چیز کا انصر ہے یہ ون کا ہے اور ون ایڈورب آف کیا ہوتے ہیں ایڈورب آف ٹائم ہوتے ہیں تو یہ کیا ہو جائے گا آپ کے پاس کون سی کائنڈ میں لکھ رہا ہوں ایڈورب آف ٹائم تو ایڈورب آف ٹائم کی بات ہو رہی ہے تو ایڈورب آف ٹائم کے لیے آپ ون یوز کریں گے جب ون مالا قویسٹن آئے گا تو اس میں ایڈورب آف ٹائم آپ کے پاس ایڈورب آف ٹائم کے لیے استعمال ہوتا ہے آپ کی پاس ہوتا ہے ایڈورب آف ٹائم اگر آپ کے پاس کیا ہوتا ہے آپ کے پاس ہوتا ہے اگر sauces کیا ہوتا ہے پھر آپ کے پاس ہوتا ہے ھو ایجان وقت کہ کیسے نیکسٹ آپ کی پاس ہوتا ہے ہاں ہوتا ہے آپ کی پاس ایڈورب آپ ریزن ایڈ وارب ایسا مہتی ہیں جو پاس residential وارب وруг рядом خبر فراس ب scenes i far passing image we are in love bomb غرف ٹائم blev excellent آر آپ کی پاس جو 힘�ت god schedule ever mine vaig ایڈورپ آب مینر اس طرح جو آپ کے پاس why ہے ایڈورپ آب ریزن اور جو آپ کے پاس next ہوتا ہے how often وہ ایڈورپ آب فریکوینسی وہ فریکوینسی بتاتا ہے کہ آپ جو once in a week daily everyday یہ سارے ایڈورپ آب فریکوینسی ہیں ایڈورپ آب ڈگری ہوتے ہیں ایڈورپ آب ڈگری ٹھیک ہے وہ بھی آپ کے کرتے ہیں تو ایڈورپ آب am teaching you now اس کا آنسر کیا ہے now تو یہ ایڈورپ آب time ہے آپ کے پاس اس طرح میں لکھ سکتا ہوں کہ he goes to school everyday کیا کرتا ہے وہ school جاتا ہے he goes to school وہ school جاتا ہے he goes to school وہ school جاتا ہے لیکن کب جاتا ہے everyday روزانہ وہ روزانہ school جاتا ہے تو یہ جانے کے میننگ میں اضافہ ہے وہ school تو جاتا ہے لیکن روزانہ جاتا ہے جانے کے میننگ میں اضافہ کر رہے ہیں everyday تو یہ آپ کے پاس کیا ہو جائے گا یہ بھی ایڈورپ آب time ہی ہے next جاتے ہیں ہم ایڈورپ آب place ایڈورپ آب place کس طرح آپ find وہ کریں گے find کریں گے کس میں ایڈورپ آب place ہے تو اس کے لیے آپ کو اس طرح کا question ہے کہ اس میں جس طرح آپ لکھ سکتے ہیں کہ she took the children outside وہ بچوں کو باہر لے گئی کہاں لے گئی کہاں لے گئی کہاں لے گئی کہاں لے گئی باہر تو here میں کہاں میں یہاں آپ کو پڑھا رہا ہوں here تو here where کے لیے ہے کہاں where کہاں here یہاں پہ تو یہ جو ہے آپ کے پاس ایڈورپ ہے صرف ly لگانے سے ایڈورپ نہیں بنتا یہ چیز آپ اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ صرف ly لگانے سے ایڈورپ نہیں بنتا باقی بھی ایڈورپ ہوتے ہیں یہ آپ کے پاس کونس ایڈورپ ہے ایڈورپ آپ place where cancer اس کے بعد آپ کے پاس ہے ایڈورپ آپ مینر ہوتا ہے شیز رائٹنگ ویری سلولی شیز رائٹنگ وہ لکھتو رہی ہے شیز رائٹنگ وہ لکھ رہی ہے ہاں کیسے لکھ رہی ہے سلولی ویری سلولی یا سلولی تو یہ کیا ہو جائے گا آپ کے پاس ایڈورپ آپ مینر شیز رائٹنگ وہ لکھ رہی ہے کیسے لکھ رہی ہے ہاں ہاں شیز رائٹنگ ہاں شیز رائٹنگ ہیز رائٹنگ شیز رائٹنگ ویری سلولی سلولی آہستہ آہستہ تو یہ ہاں کانسر ہے یہ ایڈورپ آپ مینر ہوتے ہیں ایڈورپ آپ مینر ہوتے ہیں ٹھیک ہے جس طرح میں لکھ سکتا ہوں کہ در ہارس رنس فاسٹ بھی ہارس جو اللہ فاسٹ اس کے میننگ میں اضافہ ہوگیا فاسٹ تیز سلولتا ہے ہاں ہاں تاہارس رنس فاسٹ فاسٹ ہی ہے فاسٹلی اس کا ایڈورپ نہیں ہے انگلیش میں کوئی ایسا مطلب فاسٹ کے سوال فاسٹلی والا ایڈورپ نہیں ہے فاسٹلی نہیں لکھیں گے بلکہ فاسٹ کا ایڈورپ فاسٹ ہی ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ ایڈورپ آپ مینر ہیں یعنی کہ ہاں اس کے بعد آپ کی پاس آتے ہیں ایڈوارب آف ریزن وجہ وجہ کے لیے جو استعمال ہوتے ہیں کس لیے وجہ کے لیے why ٹھیک ہے اس کے لیے ایک سینٹینس ہے میرے پاس we eat ہم کھاتے ہیں ہم کیوں کھاتے ہیں to live to live وجہ ہے ایک آپ کی زندہ رہنے کے لیے reason why why we eat to live ٹھیک ہے کیوں ہم کھاتے ہیں زندہ رہنے کے لیے to live کیا اس سر آمکار سکتے ہیں the bell ring the bell ring گھنٹی بجی گھنٹی بجی so he left the school so he left the school پاس وہ سکول سے کیا ہوگئی نکل گئی ہے سکول سے چلی گئی تو اس نے وہ سکول سے چڑھا گیا تو یہ آپ کے پاس ایڈوارب آگے دیکھتے ہیں آگے ہے ایڈوارب آف فریقینسی ایڈوارب آف فریقینسی آپ کے پاس جو ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں جس طرح how often ہے how often کس طرح مطلب action take place ہوتا ہے کب کب action take place ہوتا ہے جس طرح میں کہتا ہوں کہ آئی 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 آئلویز سٹڈی آفٹر کلاس آفٹر کلاس تھکے اس میں جو آلویز ہے یہ سٹڈی کے میننگ میں اضافہ کر رہا ہے تھکے کس طرح آئی سٹڈی آفٹر کلاس میں کلاس کے بعد مطالعہ کرتا ہوں پڑھتا ہوں میں ہمیشہ سٹڈی کرتا ہوں میں ہمیشہ سٹڈی کرتا ہوں تو یہ اس کی میننگ میں اضافہ کر رہے تھے کہ یہ ایڈورب ہے آپ کے پاس اور یہ اس کو کہتے ہیں ایڈورب فریقونسی ایڈورب فریقونسی اس طرح آپ کے پاس ایک سینٹنس ہے ای یویولی واک ٹو ورک ای یویولی عام طور پر میں کیا کرتا ہوں پیدل جاتا ہوں اپنے کام کو ٹھیک ہے میں پیدل جاتا ہوں یہ ایڈورب جو آگیا یہ آپ کے پاس ایڈورب ہے اسے ایڈورب فریقونسی کہتے ہیں which tells us frequency frequent how often ٹھیک ہے نیکسٹ آپ کے پاس ہوتا ہے ایڈورب آف ڈگری ایڈورب آف ڈگری کے اندر آپ کے پاس کیا ہوتا ہے ایڈورب آف ڈگری کے اندر آپ کے پاس کس طرح کا سینٹنس ہوتا ہے فر ایزامپل آپ کے پاس ایڈورب آف ڈگری اس طرح ہوگی the weather is extremely cold today the weather is extremely cold today آج the weather جو موسم ہے is extremely extremely cold اس میں today the weather is cold extremely cold جب آگیا بہت زیادہ شنڈا ہے تو یہ extremely جو ہے آپ کے پاس ایڈورب ہے ٹھیک ہے کیا ہے ایڈورب ہے it was horribly painful it was horribly painful it was horribly painful تو یہ horribly جو ہے آپ کے پاس کیا ہے یہ ایڈورب ہے فرسٹ آفال جو آپ کے پاس تھا کہ ایڈورب کیا ہوتا ہے ایڈورب موڈیفائیز اور کالیفائیز the meaning of یا موڈیفائی اور کالیفائیز another ایڈورب موڈیفائیز اور کالیفائیز the ورب اور ایڈورب or ایڈجیکٹ when where how why these ان کے جو answer ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں ایڈورب ہوتے ہیں ایڈورب اس کے بعد نیکسٹ آپ کے پاس ہوتا ہے ایڈورب of place جگہ where کہاں پہ ایکشن کہاں پہ ہوا یہ ایڈورب of place ہوتے ہیں ایکشن کے بارے میں بات ہو رہی ہے ایڈورب of manner ٹھیک ہے کہ ایکشن کب ہوا ٹھیک ہے کب ہوا کیسے ہوا ایڈورب of manner ایکشن کیسے ہوا ایڈورب of reason ایکشن جو ہے ایکشن کیا ہو ایڈورب of reason میں یہ ہوتا ہے کہ ایڈورب of reason جو آپ کے پاس ہوتی ہے اس میں why ایکشن کیوں ہوا اور frequency ایکشن کب ہوتا ہے یعنی کہ اس میں آپ نے اکثر ہوتا ہے everyday ہوتا ہے یا اس میں ایکشن آپ کے پاس once in a week ہوتا ہے ایک بار ہوتا ہے ہفتے میں once in a year ہوتا ہے any value ہوتا ہے سلانہ طور پہ ہوتا ہے اس کے بعد ایڈورب of degree کہ اس نے شدت بتانی ہے degree بتانی ہے ایڈورب ایڈورب نے دوسرے ایڈورب کے میننگز کے اندر تو یہ تھا آج کا ہمارا لیکچر ایڈورب کا پارس سویچ میں ایڈورب کے بارے میں آج ہم نے پڑھا ہے انشاءاللہ نیکس لیکچر میں دوبارہ ملتے ہیں thank you very much